ہزارہ یونیورسٹی مانسیرہ میں گندھارہ تحزیب اور گوتنبود کی کہانیوں کے حوالے سے تین روزہ تصویری نمائش اختتام بزیر ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں کوثر سلیم منگش کی اس رپورٹ میں ہزارہ یونیورسٹی مانسیرہ میں ہونے والی تین روزہ تصویری نمائش میں قدیم گندھارہ تحزیب اور گوتنبود کی کہانیوں کو جدید پینٹنگز کے ذریعے اجاگر کیا گیا جسے شعبہ ارکیٹیکچر کی لیکچرر حجرہ انور نے بڑی خوبصورتی سے کینوس پر اتار کر تاریخ کی طلبہ کے لیے دلچسپ اور آسان بنا دیا بدہ کی جو سٹوریز ہیں جیسے اس کی لائف سٹوریز ہیں جن پر ہمیشہ سے کام ہوتا ہوا آ رہا ہے کئی ہزار سال پہلے سے تو انہیں میں نے اس میں اپنی پینٹنگ میں اس کی لائف سے لے کے اس کی دیت تک کہ جو سارے اس کے چپٹرز گزرے ہیں اس کے لائف کو اس کو کسی طرح سے اپنے اس میں سکن میں لے کے آئی ہوں ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں یونیورسٹی کی اساتیزہ اور سیکڑو طلبہ نے حجرہ انور کے کام کو بہترین کامش اور اپنے لیے مشعل راہ قرار دیا ہے یونیورسٹی میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور ایسی ایگزیویشنز جو ہیں یہاں پر فرس ٹائم ہوئی ہے جس کے طرح ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہزارہ یونیورسٹی کے طلبہ نے پینٹنگز کے ذریعے تاریخی واقعات کی نمائش کے سلسلے کو آگے بھی جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا کامرامین اتنان علی کے ساتھ خوصر سلیم بنگش جیو نیوز مانسیرہ